دوستو انہی دنوں ایک امریکن سائنس فکشن فیلم آئی جس کا نام ہے دپیرالل اس کی کہانی پیچھیدہ ضرور ہے مگر ہے کافی دلچسپ یہ ایک چائنیز فلم سے پریریت ہے اور اسے ایک ایرانین ڈائریکٹر نے ڈائریکٹ کیا ہے فلم کی کہانی ملٹی ورس تیری پر بیسٹ ہے آئی ہوپ کے حال ہی میں آئی ایم سی او کے اتنی فلمیں آنے کے بعد ملٹی ورس والی تیری کسی کیلئے اتنی کامپلیکس نہیں ہوگی پھر بھی ہم اسے کم شبدوں میں سمجھا دیں گے تو کہانی ایک عورت کی ہے جو کہ ایک جنگل میں چلی جاتی ہے اس جنگل میں ایک عجیب بات ہوتی ہے وہاں ایسے دروازے کلتے ہیں جس سے وہ سمانان طرف برمہان یعنی پیرالل یوریمبرز میں پہنچاتی ہے اور ایسے انگینا دنیایں ہوتی ہے توڑے سے بدلاؤ کے ساتھ باقی ہم کہانی میں جانیں گے کیا ہوتا ہے ان تک جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو فلم کی شروعات ہوتی ہے وینیسا نامی عورت سے وینیسا کہانی کی مکیا کردار ہے اس سمیں ہم اسے اپنے گھر میں دیکھتے ہیں وہ کرکی کے سامنے کڑی باہر جانک رہی دی اور پوری طرح خیالوں میں ڈوبی ہوئی دی تبی ایک پکشی کرکی سے آ کر ٹکرا جاتا ہے اور مر جاتا ہے اس کے بعد ہم وینیسا اور اس کے پتی کو نیچے دیکھتے ہیں جہاں یہ پکشی گراتا وینیسا کے پتی کا نام ایلیکس ہے ایلیکس وینیسا سے کہتا ہے کہ میری ماں کہا کرتی تھی کہ مرے ہوئے پکشی کا مطلب ہے ایک زندگی کا ختم ہونا اور دوسری زندگی کا شروع ہونا اس سمیں وہ وینیسا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وینیسا بینہ کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کا مطلب کہ وہ بہت ناراض ہے یا پھر دھکی یہ لوگ جھنگل کے قریب ایک گھر میں رہ دیتے ایلیکس ایک میت ٹیچر تھا اور ان دنوں ایلیکس کا بھائی ایڈوین بھی ان کے ہاں رہ رہا تھا تو ہوا یہ کہ ایک سال پہلے کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایلیکس اور وینیسا نے اپنے بیٹے کو کو دیا جس کا نام اوبیدہ گاڑی وینیسا چلا رہی تھی اس لئے اپنے بیٹے کے موت کا ذمہ دار وہ خود کو ہی ٹہرا رہی ہے تب سے وہ کافی دھکی رہنی لگی ہے ایلیکس نے بھی بیٹا کویا مگر سمی کے ساتھ اس نے اپنے درد دھک کو سہا اور اب وہ چاہتا تھا کہ وینیسا بھی ٹھیک ہو جائے اور زندگی میں آگے بڑھے مگر وینیسا کے برداؤں میں ابھی تک کوئی بدلاؤں نہیں آیا تھا اس نے ایلیکس سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ان کے بیٹے اوبی کا نام نہیں لیں گے نام سے اسے وہ سب یاد آنے لگ جاتا ہے وینیسا زیادہ تر سمیں خاموش اور گنسمزی رہتی تھی یہ دن کی کہانی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وینیسا ایک باکس لیے اپنے مرے ہوئے بیٹے کے کمرے میں جا دی ہے اور اسے سائٹ ٹیبل پر رکھ دی دی ہے بعد میں ان تینوں کی کچھ باتیں ہوئی وینیسا نے ایلیکس کو بتایا تھا کہ وہ اکیلے ہائیکنگ پر جانا چاہتی ہے ایلیکس اس کے لیے تیار تھا کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور ایلیکس یہ بات اپنے بھائی کو بھی بتا دیتا ہے تب ایڈوین یہاں کے جنگل کو لے کر باندھ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے وہ فیسلیٹی بن کی کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں عجیب سی گھٹنائیں گھٹ رہی ہے اصل میں یہاں ایک پرائیویٹ کمپنی کسی طرح کے پریوک کر رہی تھی اور انہوں نے یہاں اس جنگل میں ایک فیسلیٹی بنائی تھی ایڈوین کے حساب سے اب وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں اور وہ فیسلیٹی بن کر دی گئی ہے وہ آگے بتاتا ہے ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے انہوں نے ایک جنرل بھی لکھا تھا لوگ اسے پاگل سمجھ دیتے اور خود ایڈوین کے حساب سے ان کی وہ جنرل جنگل میں کہیں گو گئی ہے اس میں کابی جانکاری ہے اس جگہ کے بارے میں ایڈوین سے کہتا ہے کہ تم بھی انہی کی طرح باتیں کر رہے ہو تو کیا تم بھی پاگل ہو چکے ہو مگر کچھ کچھ ایڈوین کو ان باتوں پر بشواستہ اس کے بعد وینیسا ہائیکنگ کیلئے نکل جاتی ہے حالانکہ ایلیکس کو اس کی چنتہ تھی مگر پھر بھی وہ اسے اکیلے جانے دیتا ہے جانے سے پہلے ایڈوین اسے گن اور ووکی ٹاکی دے دیتا ہے اور اسے ساؤدان رہنے کو بھی کہتا ہے کیونکہ ان جنگلوں میں بالو ہوتے ہیں اب جاتے سمجھ اس کا ایلیکس کے ساتھ جگڑا بھی ہو گیا کیونکہ وینیسا نے ساپ ساپ کہا تھا کہ وہ اوبی یعنی ان کے مرے ہوئے بیٹے کا نام نہیں لیں گے اور ایڈوین وہ غلطی سے لے لیتا ہے پھر جنگل میں جانے کے بعد وینیسا کے ساتھ بڑا ہی عجیب سا حادثہ ہوا اس پر گولی چلتی ہے اپنے بچاؤں میں وہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئی اور جہاں سے گولی چلی تھی وہ اسی دشاہ میں دیکھنے لگی اسے تو اپنی آنکھوں پر بشواست نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جس نے گولی چلائی تھی وہ وینیسا خود ہی تھی یعنی کہ اس کا ایک الگ روب اور اب چونکہ حال ہی میں وینیسا کافی مشکل حالات سے گزر رہی ہے تو اسے یہی لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو سکتا ہے مگر وہ پھر بھی کافی گبرائی ہوئی تھی وہاں گھر پر ایلیکس اور ایڈوین کو اس کی پکر ہو رہی تھی کیونکہ کافی سمیں بیٹھ چکا تھا ایلیکس اس کے پیچھے جانے کی بات کر رہا تھا کہ تب یہ وینیسا انہیں دیکھی جو کافی ڈری ہوئی جنگل سے لوٹ آئی پوجھنے پر وہ بتاتی ہے کہ میں نے وہاں ایک بالو دیکھا مگر ایلیکس کو شکتا کہ ضرور وہاں کچھ ہوا وہ اسے معلوم کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر میں نے ایسا کچھ نہیں بتاتی اور روتے ہوئے اسے جانے کیلئے کہتی ہے ایڈوین اور ایلیکس کی بات ہوتی ہے ایلیکس کافی دکیتا اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں خود بھی یہ دک جیل رہا ہوں ایسا ایک بھی دن نہیں گزرائے جب مجھے اپنے بیٹے کی یاد نہیں آئی مگر میں نے خود کو سنبھال دیا ہے بیٹا تو کو دیا اب اپنی پتنی کو بھی کو رہا ہوں ایڈوین اسے حوصلہ دیتا ہے کہ ابھی ایک ہی سال ہوا ہے سمیہ کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا شام کو جب ایلیکس اور ایڈوین لون میں بیٹے کانا کھا رہے تھے تو وینیسا بھی ان کے پاس آ کر بیٹ جاتی ہے بات چیز کے دوران پیر سے اوبی کی بات آ گئی جس سے وینیسا ناراض ہو گئی تیک اسی سمیں ایڈوین کا دایا ہاتھ بھی تھوڑا زخمی ہو جاتا ہے ایڈوین نے اپنی بچپن کی ایک کہانی بھی سنائی کہ ایک بار وہ پانی میں گرا تھا اور اسے اس کے پتا نے بچا لیا جس سے اس کی زندگی بدل گئی اور اس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تو آدھی رات کو جب وینیسا نیچے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایڈوین وہاں کڑا ڈرین کر رہا ہے اسے حیرانی ہوتی ہے پوچھتی ہے کہ باہر تم نے جو کہا وہ سب کیا تھا ایڈوین کچھ عجیب سی باتیں کہنے لگا اس کا ہاتھ بھی زخمی تھا مگر دایا نہیں بلکہ بایا جیسے ہی وہ باہر چلا جاتا ہے تب ہی گھر کے ایک اور کمرے سے ایڈوین کا ایک اور روپ باہر آیا ویزے تو یہی اصلی بالا ایڈوین تھا کیونکہ اس کا دایا ہاتھ زخمی تھا وینیسا یہ سب دیکھ کر کانپی علچن میں تھی نہ کچھ سمجھ پا رہی تھی نہ سمجھا پا رہی تھی خیر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی مگر اسے نین نہیں آ رہی تھی اسے بار بار وہ عجیب سی باتیں یاد آ رہی تھی جیسے اپنے ہی آپ کو جنگل میں دیکھنا یا ایڈوین کے دو روپ دیکھنا یا تو وہ بھاگل ہو رہی تھی یا سب سچ میں ہو رہا تھا پھر اگلے دن اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ پھر سے جنگل میں چلی گئی وہ ایک ٹوٹے ہوئے پیڑ کے بیچ سے گزر دی ہے کچھ آگے جانے پر وہ اسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے ابھی ابھی وہ گزری تھی اس بار وہ الگ دشاں میں جانے لگی مگر ہر بار وہ اسی ایک جگہ پر پہنچ جاتی اور جب وہ دیہان سے دیکھتی ہے تو جہاں وہ کٹا ہوا پیڑ تھا اس کے دونوں طرف ایک جیسا ہی نظارہ تھا جیسے میرر کا ریفلیکشن ہو تو وہ ایک طرف اپنا سکاں باندھی دی ہے تاکہ وہ جان سکے کہ اس بار وہ کہاں پہنچ دی ہے عجیبتہ کہ ہر بار اس پیر کو پارک کرنے پر وہ ٹھیک اسی کی طرح دیکھنے والی جگہ میں پہنچ جا دی کابی سمیہ تک تو وہ یہاں وہاں بٹکتی رہی اور اند میں کسی طرح گھر پہنچ جا دی ہے ملٹی ورس کے کانسپٹ کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کل پنا کرے ایک ہمارا برمہان ہے اور اسے انگینت اور برمہان بھی موجود ہے مگر ہر برمہان میں چیزیں توڑی سی الگ ہیں وینیسا کا ہی ادھارن لے لے جیسے ہو سکتا ہے کہ ایک الگ ہی برمہان میں اس کا نام وینیسا نہیں کچھ اور ہو اور شاید کسی اور برمہان میں اس نے شادی بھی نہیں کی ہو ایسے ہی کسی اور میں وہ کبھی جنگل گئی ہی نہیں تو ہر پیصلہ ایک الگ ہی دنیا بناتا ہے خیر کہانی کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی کلیر ہو جائے گا گرانے کے بعد وہ بہت گبرائی ہوئی تھی اور اب چونکہ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب اس کا وہم نہیں اس لئے وہ اپنے پتی ایلیکس کو یہ سب بتانی کی کوشش کر دی ہے کہ جنگل میں کچھ عجیب ہے ایک جگہ سے گزرنے کے بعد میں ٹھیک اسی کی طرح دکھنے والی جگہ پر پہنچا دی وہ ایڈوین کی بات کر دی ہے خیر وینیسا کی عجیب سی باتیں سننے کے بعد ایلیکس کو غصہ بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس حادثے کو ایک سال گزر گیا آج بھی میں خود کو اس بات کا دوشی ٹہراتا ہوں کہ میری وجہ سے وہ بھی مارا گیا یہ سن کر وینیسا کہتی ہے کہ نہیں گاڑی تم نہیں میں چلا رہی تھی ایکسیڈن مجھ سے ہوا تھا مگر اصلیت یہ تھی کہ وینیسا اب ایک الگ ہی پیرالل یونیورس میں آ چکی تھی جہاں ایکسیڈن کا قارن وہ نہیں بلکہ ایلیکس ہے جو اس یونیورس کی وینیسا ہے وہ بھی جنگل میں گئی تھی اور وہ غلطی سے کسی اور یونیورس میں پہنچ گئی ہوگی وینیسا کو جب اندازہ ہو جاتا ہے خاص کر تب جب وہ ایڈوین کا زخمی ہاتھ دیکھتی ہے کیونکہ وہ دائے ہاتھ کے بجائے بایا ہاتھ تھا اس کا مطلب کہ اس دنیا میں بھی ایڈوین زخمی ہوا تھا مگر ہاتھ وہ نہیں وینیسا ترند ہی جنگل کی اور جانے لگی تاکہ وہ اپنی اصلی دنیا میں جا سکے وینیورس میں اس کا روح پہلے سے ہی موجود ہو ڈرتے ڈرتے وہ واپس سے جنگل میں آئی وہ وہاں انتظار کرتی ہے پھر اسے اپنی طرف کوئی آدھا دکھائی دیا اس لئے وہ گھنلیوں سے دمکاتی ہے خیر وہ انسان جب قریب آتا ہے تو وہ ایلیکس تھا مگر وہ ایلیکس نہیں جسے وینیسا جانتی تھی یہ ایک آلگ ہی پیرالل یونیورس سے تھا یہ والا ایلیکس یہاں کافی سمیں سے بٹک رہا ہے اس لئے وہ ترند ہی وینیسا کو بتا دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہاں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم سوانانتر برمہانوں میں پنس چکے ہیں دوستو یہ سمیں یاترہ والی کہانی نہیں ہے وہ ایک الگ ہی کانسپٹ ہے اس کہانی میں سمیں اپنے حساب سے ہی بیٹ رہا ہے بس یہ روک الگ الگ دنیاوں میں پربیش کرتے ہیں وہ بھی تب جب یہ اس کٹے پیڑ کو پار کر لیتے ہیں وہ ایک پلکی طرح کام کر رہا ہے اس سمیں خیر ایلیکس کی بات مان کر وینیسا شاند ہو جاتی ہے یہ دونوں بہاں بیٹ جاتے ہیں ایلیکس کابی سمیں سے اس جگہ میں بٹک رہا تھا وہ الگ الگ دنیاوں میں جا چکا تھا اس لئے اس نے کابی کچھ جان لیا اور دیکھا بھی اس کے پاس ایک جرنل تھا جس میں اس نے کابی جانکاری کٹا کی تھی اور وہ وینیسا کو ملٹی ورس تیری کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے سمسیاں یہ تھی کہ جب بھی یہ لوگ اس بریچ کو پار کرتے تھے تو انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کس دنیا میں پہنچ جائیں گے ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی دنیا میں بھی پہنچ جائے جہاں ڈائنو سورس اب بھی زندہ ہو اپنی دنیا دوننے میں انہیں پوری زندگی بھی لگ سکتی ہے یہ والا ایلیکس کہتا ہے کہ اصل میں میں ایک ویڈیانک ہوں اور میں ان جنگلوں میں ریسرچ پر نکلا تھا مگر میں اپنی دنیا سے بٹک گیا ایلیکس جس دنیا سے تھا وہاں بھی ان کی شادی ہوئی تھی اور کار ایکسلنٹ میں بیٹا بھی مارا گیا مگر کافی چیزیں الگ تھی ایلیکس پوچھتا ہے کہ میں تمہاری دنیا میں کیسا ہوں تو وینیسا کہتی ہے کہ تم ایک ٹیچر ہو اور دل کے بہت اچھے خیر یہاں ایک نئی بات سامنے آتی ہے اگر ایسے بہت سے یونیورس موجود ہے اس کا مطلب کہ ایسا بھی کوئی یونیورس ہوگا جس میں او بھی ابھی زندہ ہے جہاں وہ کار ایکسلنٹ کبھی ہوا ہی نہیں یہی سوال وینیسا ایلیکس سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے کوئی ایسی دنیا ملی جہاں پر او بھی زندہ ہو ایلیکس جواب دیتا ہے کہ میں نے کافی دنیایں دے گی مگر ایسی کوئی بھی دنیا نہیں کچھ میں اس کا وجود ہی نہیں اور کچھ میں وہ ایکسلنٹ کے قارن مر چکا ہے مطلب وہ مجھے کہیں بھی زندہ نہیں ملا اس بات سے وینیسا نراش ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ شاید تم نے صحیح سے ڈھونڈا نہیں ایلیکس بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک ترقیب ہے جس سے شاید میں تمہیں تمہاری اصلی دنیا میں پہنچا سکتا ہوں ہمیں فیشنگ واہر چاہیے یہاں پر تم کڑی ہو جانا اور دوسری طرف میں چلا جاؤں گا ایسے جب میں واپس آؤں گا تو میں آسانی سے یہاں پہنچ پاؤں گا اور شاید مجھے تمہاری دنیا بھی مل جائے خیر وینیسا کو اپنی دنیا میں لوٹنات ہوتا اس لئے وہ ایلیکس کا ساتھ دی دی ہے سب سے پہلے انہیں فیشنگ واہر چاہیے تھا اس لئے یہ ایسے ہی ایک پیرلل یونیورس میں چلے جاتے ہیں جہاں یہ گیرارٹ سے سامان لے رہے تھے تب ایڈوین وہاں تھا وہ کافی دکی لگ رہا تھا کہتا ہے کہ تم دونوں میری زندگی سے چلے کیوں نہیں جا دے ایلیکس اور وینیسا حیران تھے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے تو اصل میں اس دنیا میں وہ کار ایکسڈنٹ ایڈوین کے ہاتھوں ہوا تھا اور اس میں ایلیکس اور وینیسا بھی مر چکے تھے اب ایڈوین کو لگ رہا تھا کہ یہ دونوں واسطہ میں ہے ہی نہیں یہ بس اس کا وہم ہے پھر یہ دونوں یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ جو بھی ہوا اس میں ایڈوین کا کوئی دوش نہیں مگر ایڈوین کو اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب سچ نہیں فشنگ وائر لیے یہ دونوں جنگل میں آتے ہیں ایلیکس اس وائر کو ایک پیڑ سے بان دیتا ہے اور وینیسا کو وہیں رکھنے کیلئے کہتا ہے ہاں جاتے جاتے وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اگر تمہیں پہچاننے میں دکت ہو رہی ہو کہ میں اصلی ایلیکس ہوں یا نہیں تو یہ یاد رکھنا روم 1111 بیڈ نمبر 8 اصل میں ایلیکس کی دنیا میں اسی بیڈ پر وینیسا نے بچے کو جنم دیا تھا وینیسا پوچھتی ہے کہ تم پہلی بار یہاں کیسے آئے دے تو ایلیکس بتاتا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے بائی کے دو روب دے گئے ایک ساتھ ان کے پیچھے میں جنگل میں آیا اور تب سے لے کر اب تک میں یہی پسا ہوں پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے پوری رات وہ غائب رہا صبح ہوئی تو وینیسا جانے والی تھی مگر جب وہ بائر ہلنے لگا تب وہ ساودان ہو جاتی ہے ایلیکس قریب آتا ہے تو وینیسا اس سے پہیلی پوچھتی ہے مطلب اسی روم کا نمبر جس کا جواب وہ صحیح دیتا ہے وینیسا پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں میری دنیا ملی وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں میں الگ الگ دنیاوں میں گیا پر اب میرے پاس ایک حل ہے ہم اسی یونیورس کو جس میں ہم ابھی ہے اسے اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ بنا لیں گے اور یہاں سے اور دنیاوں میں جا کر اپنی والی دنیا ڈوننے کی کوشش کریں گے اس سے ہمیں ڈوننے میں آسانی ہوگی وینیسا پوچھتی ہے کہ اس کے بعد کیا تو الیکس جواب دیتا ہے کہ اس کے بعد ہم اس جگہ کو ہی اڑا دیں گے یعنی اس پل کو جس سے یہ سب شروع ہوا وینیسا کہتی ہے کہ میں اس دنیا کو ڈوننا چاہتی ہوں جہاں پر میرا پتی ہے اب میں سمجھ گئے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہونا ہی تھا اور ہونی کو کوئی نہیں چال سکتا الیکس پوچھتا ہے کہ اگر ڈوننا پائی تو پھر خیرہ شام کو الیکس وہاں سے چلا جانا ہے کیونکہ اب ہم وہ کسی اور الیکس کی جگہ لینے والا تھا یعنی اسے مار کے وینیسا بھی اپنی دنیا ڈوننے کیلئے نکل جاتی ہے اسے لگا وہ اسی الیکس کے پیچھے چلی جائے گی تو گھر میں آنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ الیکس وہاں بیٹا ہے اس کے پاس آتی ہے اس سے پہیلی پوچھتی ہے مگر وہ کوئی جواب نہیں دے پا تھا وہ اس لیے کیونکہ یہ وہ الیکس نہیں تھا وینیسا گبرا جاتی ہے الیکس حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا پوچھتا ہے کہ تم تو جنگل پہ گئی تھی ہم نے تمہیں ڈوننے کی کوشش کی تب وینیسا ایڈون کے زخمی ہاتھ کے بارے میں پوچھتی ہے تو الیکس جماب دیتا ہے کہ وہ دایا ہاتھ تھا یہ جان کر وینیسا کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلی دنیا میں لوٹ آئی مگر ایک سمسیہ تھی الیکس کو کچھ تیک نہیں لگ رہا تھا وینیسا اسے بتانی کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کہاں گئی تھی یا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا مگر تبھی الیکس اسے بے ہوش کر دیتا ہے ہوشانے پر وہ گیرانج میں کرسی سے بندی ہوئی تھی الیکس گبرایا ہوا تھا ایڈون بھی وہاں موجود تھا الیکس اسے مارنا چاہتا تھا کیونکہ پہلے سے ہی وینیسا کی لاش وہاں موجود تھی ایڈون اسے یہ نہ کرنے کو کہہ رہا تھا الیکس کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی بہرو کیا ہے کیونکہ اس کے حساب سے وینیسا زخمی حالت میں جنگل سے آئی اور بعد میں مر گئی اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی انسان کے دو روپ موجود ہو اس بات کو لے کر کہ الیکس وینیسا کو نہ مارے ایڈون کے اور اس کے بیچ ہاتھ اپائی شروع ہو گئی جس میں ایڈون مارا جاتا ہے ایڈون وینیسا کو مارتا نہیں اسے آزاد کرتا ہے اور ان میں خود کا ہی قصہ ختم کر دیتا ہے وینیسا واپس سے جنگل کی اور چلی جاتی ہے اصل میں یہ اس کا اصلی پتی تھا اس کا مطلب کہ اب یہاں اس کیلئے کچھ نہیں جنگل میں اسے ایک اور الیکس کی لانش ملتی ہے جس کی ویڈنگ رنگ نکال دی گئی تھی خیر اسی فشنگ وائر کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اس جگہ پہن جاتی ہے جہاں اس جنگل والے الیکس نے اسے سینٹر کہا تھا خیر چلتے چلتے وینیسا ایک ایسی بھی دنیا میں پہنچ چکی تھی جہاں وہ خود کو ایلیکس کو اور ایڈون کو کافی خوش دیکھ رہی تھی اب کی بار جب اسے جنگل میں ایلیکس ملتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں اپنی دنیا تو نہیں ڈونڈ سکا مگر میں نے ایک ایسی دنیا ضرور ڈونڈی جہاں میں رہ سکتا ہوں بس اسے وہاں رہنے والے روپ کو مارنا ہوگا جو اس نے کیا وہ لاش جو وینیسا کو ملی تھی یہ اسی ایلیکس کی تھی ایلیکس وینیسا کو بھی یہی سلا دیتا ہے کہ اپنی مرضی کی کوئی جگہ ڈونڈ لو وہاں کے وینیسا کو ختم کر دو یہی ایک راستہ بچا ہے کیونکہ ایک گھنڈے میں میں اس پل کو اڑانے والا ہوں وینیسا کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی میں کوئی قاتل نہیں ہوں تمہاری درہا خیر ایلیکس چلا جاتا ہے اور اب ہم وینیسا بس ایسے ہی جنگل میں بھٹک رہی تھی ایلیکس اپنی لاش کو اس پیٹ کے قریب لے آیا تھا اس کے پاس ایک ڈائنمائٹ بھی تھا جس سے وہ اس جگہ کو اڑانے والا ہے اس سے ہوگا یہ کہ یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور ان کے انگینہ طروب جو یا تو اس جنگل میں آئے ہیں یا پھر وہ بھٹک رہے ہیں وہ وہیں پر رہ جائیں گے مطلب سب شاند ہو جائے گا جنگل میں وینیسا کو اپنا ہی ایک روپ مل جاتا ہے جس کے پاس گھن تھی تو مین وینیسا اسے سمجھانی کی کوشش کر دی ہے پر وہ سمجھ نہیں با رہی تھی اس لئے وینیسا کو اسے مارنا پڑا خیر اندھ میں وہ نراش ہو کے ایسے ہی ایک دنیا میں چلی جاتی ہے مطلب پیرلل یونیورس میں اس بار وہ ہر انجام کیلئے تیار تھی وہ نہانے چلی گئی اس کے بعد وہ سو جاتی ہے بارہ گھنٹے بعد جب وہ جا گی وہ کڑکی کے سامنے کڑی ان باتوں کو یاد کر رہی تھی اور ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے جیسے فلم کے شروع میں ہوا تھا ایک برڈ کڑکی سے ٹکرا جاتی ہے ہم ایلیکس اور وینیسا کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جہاں ایلیکس انہی باتوں کو دھور آتا ہے یعنی اس کی ماں مری ہوئی پکشیوں کے بارے میں کیا کہتی تھی مگر اس بار وینیسا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے دونوں کس کرتے ہیں ایڈوین بھی ٹھیک ہی تھا اور وینیسا نے بھی اب اپنے بیٹے کی موت کی سچائی کو مان لیا اب جیسے شروع میں وینیسا وہ باکس لیے اووی کے کمری میں گئی تھی اس بار بھی وہ ایسا ہی کرتی ہے مگر اب کی بار اسے پتہ جلتا ہے کہ اس کا بچہ زندہ ہے اس کا مطلب کہ وہ انجانے میں ہی ایک ایسے یونیورس میں آ گئے جہاں کوئی ایکسلنٹ ہوا ہی نہیں تھا اور اس کا بیٹا زندہ ہے ایک ہیپی اینڈنگ کے ساتھ اس فلم کا اندھوتا ہے دو سوال یہ ہے کہ اب وینیسا جس یونیورس میں آئی جہاں پر اس کا بیٹا زندہ ہے تو یہاں کی وینیسا کہاں گئی تو اصل میں وہ وہیں وینیسا تھی جسے اس نے آخر میں مار دیا تھا وہ بھی جنگلوں میں آئی تھی اب تو ایلکس نے وہ دروازہ بھی بھن کر دیا اس کا مطلب کہ جو جہاں تھا وہاں رہ گیا باقی کہانی کا پورا کانسپٹ ملٹیورس پر بیستہ اس کے انگیند پر انام نکل سکتے ہیں یہاں تک کہ اس تیری کو لے کر آپ اپنی زندگی کے بارے میں بھی کامی کچھ سوچ سکتے ہیں خیر امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو چی لگے تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے